جہاں تک بات ہے الائیڈ ہیل سائنسز کی امپورٹنس کی تو وہ آپ نے ویڈیو سے اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ الائیڈ ہیل سائنسز کی کیا امپورٹنس ہے اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو ایز ای پرنسپل جو الائیڈ ہیل سائنسز ہے دی آر دا بیک بون آف اینی ہیلتھ کیر سسٹم بیک بون کیسے ہیں میں آپ کو ایک سادہ سی ایزامپل سے بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے کوئی ایشو ہوا تو میں ہسپیٹل میں آیا اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے میں ریسیپشن پہ گیا تو وہاں پہ میرا ہی سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا الائیڈ ہیل سائنسز کا اس کے بعد مجھے انہوں نے ریفر کیا کہ آپ جو ہے نا امرجنسی میں تشریف لے جائیں جب میں امرجنسی میں گیا تو جنہوں نے میری ای سی جی کی ہی وازالسو می سٹوڈنٹ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ لیب میں جائیں اور لیب میں جا کے یہ ٹیسٹ کرائیں جب میں لیب میں گیا تو وہاں پہ بھی میرے ہی الائیڈ ہیل سائنسز کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے then i went to the radiology department for x-ray and جب وہاں پہ پہ پہنچا تو وہاں پہ بھی میرے ہی الائیڈ ہیل سائنسز کے سٹوڈنٹ موجود تھے تو کہنے شکر ہے میں آپریشن تھیٹر نہیں گیا ورنہ وہاں راشت صاحب بیٹھے ہوتے میرا استقبال کرنے کے لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو الائیڈ ہیل سائنسز ہیں اس کی جو امپورٹنس ہے اس کا تو اب کوئی اس میں کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے آپ کسی بھی ہسپیٹل میں چلے جائیں تو آپ کو الائیڈ ہیل سائنسز کے سٹوڈنٹس الائیڈ ہیل سائنسز کا سٹاف وہاں پہ ملے گا جہاں تک بات ہے میرے کالج کی تو میں ہمیشہ ایک بات کو ایک نالج کرتا ہوں کہ جو بیسک ڈپارٹمنٹس کے پروفیسرز ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں ہمیشہ سے شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے سٹوڈنٹس کو اسی امپورٹنس کے ساتھ پڑھاتے ہیں جس امپورٹنس کے ساتھ یہ ایم بی بی ایس کو یا باقی ان کو پڑھاتے ہیں تو سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے الائیڈ ہیل سٹوڈنٹس کو وہی انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں وہی لیبز وہی کوالٹی آف ایجوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ آپ ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر آمیر میاں صاحب کا ہے جو ہمارے سی ای ایو صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور جو بھی چیز مجھے ریکوائیڈ ہوتی ہے الائیڈ ہیل سائنسز کے لیے تو وہ یہ مجھے پروائیڈ کرتے ہیں تو کبھی بھی انہوں نے ایم بی بی ایس میں نرسنگ میں اور الائیڈ کے سٹوڈنٹ میں ڈیفرنشیٹ نہیں کیا تو یہ جو سینٹل پارک میڈیکل کالج ہے یہ سب کے لیے ایک 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 اپرچونٹی ہے الائیڈ کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی ڈی پی ٹی کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی پلس نرسنگ کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی تو جہاں تک سٹوڈنٹ کی بات ہے تو میں سٹوڈنٹ سے یہ ہی کہوں گا کہ بیٹے آپ اب یہاں پہ آگئے ہیں ہمارا کام آپ کو بہتر سے بہتر فسیلٹیز پروائیڈ کرنا ہے ہر جگہ پہ آپ کو ایکول امپورٹنس ملے گی اب اس سے لرن کرنا اس سے سیکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ہر قسم کی فسیلٹیز دیں گے ہر قسم کی سہولیات دیں گے تو دوسری طرف ہم آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن بھی رکھتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن کیا ہیں وہی رولز اینڈ ریگولیشن وہی پرینسپل آپ پہ اپلائے ہوں گے جو ہمارے باقی ادر سٹوڈنٹس پہ اپلائے ہوتے ہیں ہماری اٹینڈرز کی پولیسی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سینڈ اپ اگزیم ہیں اس کی پولیسی کو ہم فالو کرتے ہیں تو نئے آنے والے سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ پہلے دن سے آپ نے یہ ایم رکھنا ہے کہ ہم نے کالج کے جو ڈسپلنس ہیں جو پولیسیز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم نے چلنا ہے اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کا سٹارٹ ہے اینڈ نہیں ہے آپ نے اسے سٹارٹ سمجھنا ہے اب آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہو گیا ہے یہاں سے آپ نے اپنا ٹو یئرز کا یا فائیو یئرز کی جو ڈگری پروگرام ہے وہ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کی ڈگری یا آپ کی جو امپروومنٹ ہے وہ رکے گی نہیں میں یہ بھی یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو الائیڈ ہیل سائنسز کے سٹوڈنٹس ہیں ٹو یئرز کے ان کو ایکویلنسی مل چکی ہے ایکویلنٹو ایف ایسی تو اب یہ دو سال کا یہ ڈپلومہ کرنے کے بعد یہ ایکویلنٹو ایف ایسی ہیں اور ایف ایسی کی بیس پہ ابھی یو ایسی نے بھی ایک لیٹر نکالا ہے کہ یہ کسی بھی بی ایس پروگرامز میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو بی ایس کرنے کے بعد آپ ایم فیل کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پورا کا پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے تو آپ نے بالکل جو ہے اس ڈے فرسٹ سے اپنے ٹارگٹس رکھنے ہیں اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے سٹرگل کرنی ہے باقی جہاں تک بات ہے کوپریشن کی تو میرا میرے سارے ہسپٹل کا اور میرے جو جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں الائیڈ ہیلس سائنسز کے ڈی پی ٹی کے سب کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا تھینکیو سو مچ موسیقی